بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پراتھی کی چٹنی تو دیکھتے ہیں کس طرح اس کو لیڈی کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے پندرہ سے بیس لسن کی کلیاں ہینگ ایک ٹکڑا کالا نمک آپ چاہیں تو پودر بھی لے سکتے ہیں پندرہ سے بیس لال مرچ اور ایک کچھ آم کچھ آم آپ کو کھٹا لینا ہے کیونکہ ہم کھٹی میٹی چٹنی بنا رہے ہیں تو یہاں پر میں نے لسن کو اور مرچ کو ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بھگو کے رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تو جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہمیں یہی پر ایٹ کرنی ہے تو یہاں پر یہ میں نے ایک ٹکڑا کالے نمک کا اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو پودر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آم ایٹ کر رہے ہیں کچھ آم کچھ آم کھٹا ہونا چاہیے آدھا چمچ ہینگ آدھا چمچ نمک اور ایک کپ کے قریب ہمیں اس میں پانی ایٹ کرنا ہے پانی ہمیں اتنا ہی ایٹ کرنا ہے جس میں یہ اچھی طرح سے ڈوب جائیں اور سوفٹ ہو جائیں ہمیں الگ سے پانی نہیں ڈالنا ہے گرائنڈ کرتے وقت ہمیں اسے فسی پانی کا استعمال کرنا ہے تو اس کو ہم آردھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو تو یہاں پر تڑکے کے لیے ہم نے کچھ چیزیں لیے یہاں پر لیے میں نے رائی ایک چمچ پیاز آپ کمزے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک چمچ زیرا اور کلونجی ایک چمچ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد جو لال مرچیں وہ سوفٹ ہو چکی ہیں اور ہنگ بھی اچھی طرح سے اس میں ڈیزولو ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک مکسی کی جہار میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے ہمیں بہت زیادہ باریک پیسٹ تیار نہیں کرنا ہے تو بس اس طرح کا ہمیں پیسٹ تیار کرنا ہے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ایک چمچ بھر کے آئل آپ مسترڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا ہم نے ریفائنڈ آئل لیا ہے اس کے ساتھ یہاں ہم نے ایٹ کیا ہے زیرا کلونجی اور رائی ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو ہم نے رفلی کٹ کر لیا تھا سٹارٹنگ میں ہم نے آپ کو پیاز ہاف دکھائی تھی لیکن اس میں آپ جتنی چاہے پیاز ایٹ کر سکتے ہیں جتنی زیادہ پیاز آپ اس میں ڈالیں گے اتنا ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ انہینس ہوگا تو بس ہمیں اس کو ایک لائٹ پنگ کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اس کو گولڈن براؤن ہی کرنا تو یہ ایک پنگ کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں مرچ اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اگر آپ کا پیسٹ زیادہ ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ اس میں پانی ڈال کر اس کو پتلا کر سکتے ہیں پیسٹ کو ہمیں پیاز کے ساتھ اتنی اچھی طرح سے بھوننا ہے کہ اویل آ جائے اوپر اس میں جو کچھا آم ہم نے ڈالا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے ایک بار بنا کے اس کو رکھ لیجئے اور ہم اس کو کم سے کم بیس دن تک اچھے سے چلا سکتے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تین سے چار چھوٹکی چینی چینی اس کے کھٹیپن اور مرچ کو تھوڑا سا بیلنس کر دے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اویل اوپر آ گیا ہے اور یہ اچھی طرح سے بھون گئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ